اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں گندم کے اور اوپر سے کچھ پتے اس طرح کے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے کچھ بھائی اس کو فنگس سمجھ رہے ہیں اور لیکن یہ کیا چیز ہے فنگس ہے یا کوئی اور چیز ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز ایڈ ایم سہبان کمپنی نومان صاحب اسلام علیکم جی علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک ہے ٹھیک تھا جی نومان صاحب آج ادھر آئے ہوئے تھے ہم گندم ویزٹ کر رہے تھے تو اس طرف انہوں نے ہمارا جو ہے نا توجہ دلائی ہے کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے تو میں خود یہ دیکھ کر کنفیوز ہو گیا تھا کہ یہ فنگس ہے یہ کیا ہے تو نومان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نومان صاحب بتائیں ہمارے ویورز کے لئے بھی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں کہ یہ فنگس ہے اس کے یہ کس وجہ سے پتے ایسے ہو کیا ہے کہ جی گندم کے نیچے والے پتے کچھ یہ اس طرح سے ہو رہے ہیں پیلے بلکل پیلے ہو رہے ہیں تو اس بارے میں پوچھیں گے تو شروع کرتے ہیں ہم اوپر والے پتوں سے یہ جو ہو رہے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی جو سب یہ جونسی ہے سب سے مین جو میجر ہے فلیگ لیف جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا خوراک والا پتہ جس کی وجہ سے ہمارے سٹے کو پیداوار میں سب سے عام پتہ ہماری گندم کا اگر کہتے ہیں اسے فلیگ لیف کہتے ہیں اس میں جونسا سب سے پہ دو تین سال میں ہم نے دیکھا کہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اس پر رسٹ کا حملہ آتا ہے کچھ دوست اس کو رسٹ سمجھ رہے ہیں فنگس کا لیکن یہ رسٹ نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک فنگس کی بیماری ہے بکٹیریل بلائیڈ نا یعنی کہ پتے کو پر موسمی جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن کو ہم بارہ مجھے کو دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر کافی زیادہ زیادہ ہے یعنی کہ پودہ یا انسان دھوب میں نہیں بیٹھنا چاہتا اور شام کو جس طرح م اوپر شبلم پڑتی ہے یعنی کہ کافی زیادہ موسم ٹپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہمارا جونسہ اس کے اوپر پودے کے اوپر جو بلائیڈ کا حملہ آ رہا ہے جو فلیگ لیف ہے سب سے بیجر یہ متاثر ہو رہا ہے اس وجہ سے ہمیں اپنی گندم کا وزٹ کر کے یہ لازمی دیکھنا چاہیے جہاں پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی اوپر سے این پی کے کا سپری اور ساتھ میں فنگس کا سپری سائبان انٹرنیشنل کے طور پہ میں آپ کو نوائی سلٹرہ دو کیمیکل کا مکچر ہے بہت اوٹ کلز پرڈیکٹ ہے وہ آپ یوز کریں گے اور ساتھ میں وائٹل یہ بہت اچھا پرڈیکٹ ہے وہ آپ استعمال کریں گے اس میں خوراک کی جو پتہ جب پتہ متاثر ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی خوراک بنانے کے عمل کو روک دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا میجر پیداوار میں فرق آتا ہے اس لیے میں دوستوں کو پیج کے حوالے سے پغام دینا چاہوں گا کہ دوست جو بھی اپنی گندم کا وزٹ کریں اور اس کو دیکھیں کہ جہاں پہ یہ آپ کو مسئلہ نظر آئے وہاں پہ آپ لازمی اپنی فصل کو جہاں پانی کی ضرورت ہے پانی کی کمی بھی نہ دیں کیونکہ اس ٹائم سب سے اہم پانی ہے اگر ہم کہیں گندم کو یہی ہے کیونکہ اس ٹائم سب سے زیادہ گندم کا زور اور خوراک چاہیے ہوتی ہے اور جب جو خوراک ہمیں پانی نہ کمی کی وجہ سے نہیں مل رہی ہوتی اس لیے آپ اپنی فصل کو اس ٹائم پہ پانی کی کمی بلکل بھی نہ دیں اور دوسرا جہاں پہ آپ اس طرح کے پتے دیکھیں اس کو اتیارتی طور پہ کیونکہ کہیں کہیں چھٹیوں پہ یہ شروع ہوا ہے حملہ اگر ہم ابھی اس کو کنٹرول کر لیں گے تو اس کا ہمیں پوری فیلڈ میں متاثر نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہماری پیداوار بھی متاثر نہیں ہوگی اچھا اس میں ایک اور بات میں ایڈ کر دوں ابھی کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ موسم کے حوالے سے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بڑی نا وہ کیا کہتے ہیں کہ گرم گرم خبریں ہوتی ہیں بڑا شدید توفان آ رہا ہے بڑی شدید بارشیں آ رہی ہیں تو فارمر کیا کرتا ہے کہ اس نے اگر پانی لگانا ہوتا ہے وہ ڈلے کر رہا ہے تو اس حوالے سے فارمر کو دوبارہ بتائیں اس جس فیلڈ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی پانی تھوڑا سا روکا ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم پانی لگا رہے ہیں اب فوری طور لگا رہے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا مزید بتا دیں جو سب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ موسمی حالات جو انسا ہم فیس بک پہ کسی بھی پیج کو دیکھتے ہیں ہر پیج کا مختلف ویوز ہے آج بارش آ رہی ہے ایک ہفتہ بارش رہنی ہے جو انسا فیلڈ یہ ہے یا ویسے ہم فیلڈ میں وزٹ کرتے ہیں کافی سارا گندم اب ایٹی سے نائنٹی پرسینٹ اس ٹائم گوپ کی حالت میں ہے اور لوگ مہینہ مہینہ ہو گیا ہے پانی نہیں لگایا ہوا فیلڈ میں کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ زیادہ دن پانی نہ لگا ہوا ہوگا اور گوپ کی حالت میں ہوگی زاری طور پہ ہم اس فیلڈ کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہ زمین جو انسیا وطر نظر آتی ہے لیکن جہاں جس فیلڈ کو چالیس دن یا پینتیس دن ہو گئے ہیں اگر پانی نہیں لگا ہوا تو اس کی روٹس کو پانی اتنا میسر نہیں جتنا پودے کو اس ٹائم چاہیے اس لیے ہمیں اس ٹائم پہ موسمی حالات کو دیکھنا چاہیے لیکن جیسے ہم اب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دھوب نکلی ہوئی ہے لیکن ہم موسمی حالات اس کو پانی اس گندم کو اس ٹیج پہ لازمی دیں کیونکہ اس ٹیج پہ جب پانی دیں گے جو ہماری زمین میں خوراک مجود پڑی ہے اور جو ہم ساتھ میں پٹاش کے حوالے سے دے رہے ہوتے ہیں وہ اس پودے کو اس ٹائم سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے جس وجہ سے ہماری پیداوار اس موسم کو دیکھتے ہوئے پانی نہ لگا کے ہمیں زیادہ متاثر ہو سکتی ہے پیداوار صحیح ہے اور دوسرا اینڈ میں ایک اور سوال کے نیچے والے جو گندم کے پتے پیلے ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں ذرا کلوز لے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس ان پتوں کے حوالے سے یہ پتے جو ان سے ہیں گندم کے یہ کوئی اس ان پتوں کو خوراک کے عمل سے ان پتوں کا کوئی رول نہیں ہے اگر جب یہ شروع سٹیج میں اگر پلاہٹ کریں کیونکہ اس وقت یہ پتہ آہم ہوتا ہے اس وجہ سے اس وقت ہے نہیں تو میجر آپ نائنٹی پرسنٹ جو بھی گندم ہوگی اس کے نیچ پتے پلاہٹ کریں گے وہ ہمیں اس ٹائم پر کوئی اتنا ایشو نہیں ہے نیچے والے پتوں کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کوئی دیکھ کے کوئی اور چیزیں کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ فلیگ لیف جو انسا میجر ہمارا اس ٹائم ہے اس کے اوپر آپ دھیان دیں صحیح ہے اچھا جی اور بہت شکریہ نمان صاحب نے بہت تفصیل سے سمجھا ہے ویڈیو کے آخر میں فلیگ لیف وہ انگلش میں کہہ رہے تھے میں آپ کو آسان انفاظ میں سمجھاتا تو یہ گندم کے سب سے او لیک کہتے ہیں اس لیے تو یہ والا پتہ ہے اس پہ آپ نظر رکھ نہیں ہے آپ کا بالکل ٹھیک رہے اور گندم کے حوالے سے اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ایسے فارمرز کی جو کہ ان کا پیداواری حدث ستر سے اسی منع ہے تو سکرین کی اس سائٹ پہ آپ کو دو سکرین نظر آ رہی ہوں گی وہ ویڈیوز آپ ہماری لازمی دیکھیں اور گندم کی منیجمنٹ کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ویڈیو مکمل ہوتی ہے جاز دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ